بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش شام دید سادیا کچن ڈائیری میں ویورز آجنا میں آئے ہیں بڑی زبردست اور بہت ہی زیادہ مزے کینا آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کے آئیں اور بڑی بچے تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے بھی پرسنلی بہت پسند ہے تو وہ کیا ہے جی آج ہم بنائیں گے کوکو بٹر کوکی یعنی کہ کوکو نٹ کی کوکیز ہم آج بنائیں گے تو اس کے لئے جی ویورز جو ہمیں عجزہ چاہیے وہ ذرا پلیز آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ بعد میں جو ہے نہ کوئی ایشو نہ بنیں جو ہوتی ہیں چیزیں ویورز وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں مہیر منٹین کی بڑی زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ہمیں کیا کہ چیزیں چاہیے ویورز جی چلیں اب آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا نوٹ کر لیں یہ میرے پاس ساٹھ گرام بٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ گرام بٹر ہے آپ کوئی بھی لے لیں بلو بینگ کا لے لیں کوئی بھی لے لیں لیکن جب آپ نے لے کے آنا ہے آنے کے بعد ویورز اس کو لازمی آپ نے روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور یہ نوے گرام ویورز میرے پاس ہے جی گری یعنی کہ کوکونٹ پاودر نوے گرام اور یہ جی میرے پاس ساٹھ گرام شگر ہے آئسنگ شگر اگر آپ کے پاس دوسری شگر ہے تو اس کو پیس لیں لیکن یہ زیادہ ضروری ہے ویورز آپ نے یہی یوز کرنی ہے اگر آپ بیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا آئسنگ شگر ہی ہمیں چاہیے کسٹڈ شگر بھی سو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس میدہ ہے یہ ہے پندرہ گرام پندرہ سولہ گرام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور جی یہ میرے پاس ایک ایک گیا لیکن ویورز یہ ہاف یوز ہوگا آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کو آپ زیادہ کر دیں تو میرے پاس یہ ہے کہ ہینڈ بیٹر ہے آپ کے پاس اگر تو وہ دوسرا ہے مطلب جو ہمارے پاس ایک بیٹر ہوتا ہے آپ اس سے اگر طاقت لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو ویورز آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو خیر میں تو یہی یوز کروں گی میرے پاس خیر دوسرا بڑا بلینڈر بھی ہے تو مجھے اس کی فیلحال اس کی آج ضرورت ہے تو چلیں جی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں تو آپ نے نوٹ کر لیا اور یہ خاص بات ویورز آپ نے جو آپ کا آون ہے اس کو کوئی نہ اب میں نے جب یہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہی تھی اس سے پہلے ہی میں نے پری ہیٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹو ہنڈر پہ میں نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا جتنی اس کو ہیٹ چاہیے تو ابھی دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گرم ہو رہا ہے جو آون ہوتا ہے کلر کی بھی ضرورت ہوگی یہ دیں کہ جب تک آپ کے پاس کلر نہیں ہوگا تو آپ خود ہی سمجھدار ہیں اب کیسی چیزیں میرمنٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک مولڈ ہے اس طرح کے مولڈ ایزیلی مل جاتے ہوتے ہیں کسی بھی شاپ سے مطلب آپ آنا ان بھی دیکھ سکتے ہیں کوکیز مطلب اگر آپ سرچ کرتے ہیں کوکیز مولڈ تو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے مارکیٹ میں بھی آج کل دیکھیں تو ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ باول ہے اس باول کے اندر نام ہے ان چیزوں کو بھی سائیڈ پہ ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں ان چیزوں کو ہم کرتے ہیں ذرا سائیڈ پہ یہ باول میں ذرا کر لیتی ہوں سامنے تاکہ ویورز جو ہے نا ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آئے یہ دیکھیں جی بٹر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ویورز بٹر کو آپ تھوڑا سا میش کر لیں سپون کے ساتھ پھر نا ذرا اچھے سے ہو جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے مطلب روم ٹمپریچر پہ تھا تو یہ صحیح ہو چکے تو بٹر کو آپ تھوڑا میش کر لیں اسی کے ساتھ ہی ویورز آپ نے اس میں شگر ڈال دینی ہے یہ دیکھیں شگر جو ہے نا ڈالو ریدہ ساری جی ساری ڈال دیں شگر ڈال کے نا ویورز آپ نے اب سٹارٹ کر دینا ہے جی اس کو بنانا یہ دیکھیں اس کی چلو سلو ہوگی جتنا آپ چلو سلو کریں جنہا آپ کی چیلی نہیں اڑھے گی آرام رام سے کریں اس کی ٹینشن نہ لیں ویورز یہ دیکھیں اس ایک ساتھ ہم اس میں انڈا ڈال دیں لیکن ویورز میں اس میں ہاف اگ یوز کروں گی یہ صحیح تھا لیکن آپ لوگ کی تسلیق کے لیے نا ویورز مجھے لگا کہ میں ایک بار توڑ کے بکھا دوں یہ دیکھیں جی ہم ہاف اگ یوز کریں گے بس اس سے زیادہ نہیں چلنہ ہاف اگ میں بس ویورز مجھے انڈے میں دھو گی رکھتی ہوں لیکن پھر بھی میں واش کر لیے تو یہ دیکھ سلو بھی پہلا سٹارٹ کریں آج یہ نا ویورز دیکھ کون سینہ شکل لے لے گا آپ دیکھیں گے ابھی ایسے نیک خیم بن جائے گا جی سینہ کریں کریں سین وی کھ کرتے رہی ایسے کرتے جائیں رام رام سے یہ خیم سا بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا ویورز آپ نے باقی کا سٹیپ کرنا ہے اس کو ویورز قائم لگ گیا میں ابھی میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا پھر دیکھیں ویورز یہ دل کھل بیت ہو چکا ہے دیکھ نیسے کروڑی سا ہو گیا سکچر دیکھیں نا جیسے یہ بن جائے گا تو اس کے بعد نیشین کو نہ بند کر دیں ہوگی یہ تھوڑا بٹر چاپ لگا ہوگا تو پھر اچھے سے اتر جاتا ہے یہ دیکھ تو جی اس کو میاں رکھ دیں گے اور ریدہ ان کو پیچھے رکھو ان کو ادھر کر دوں اور آپ دیکھیں ریدہ آپ ڈال لیں یہ ہم اس میں میدہ ڈال دیں گے ڈال بسم اللہ رحمان ریم آگے کر یہ میدہ ڈال دیا ہم نے جو کہ ہمارا تھا 16 گرام 16 17 گرام تھا یہ 80 90 گرام ہمارا کو کو پاورڈر گیا کو 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 نٹ پاورڈر اور دیکھیں بھی ہلکے ہاتھوں سے ایس سے زیادہ جان نہیں لگا نہیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں جی اس میں ہلکے ہاتھوں سے کرتے جائیں یہ جڑتا جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو ویور سے زیادہ دبا کے نہیں کرنا پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا خستہ نہیں بنیں گے ایس ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں ہونے والا ہے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے کریں ہم نے دبا کے بلکل بھی نہیں کرنا اب جتنا اس کو دبائیں گے ویور یہ اتنا ہی نہ خراب ہوگا یہ دیکھیں ویور یہ نا ہمارا ایک پیسٹ سا بن کے نا ریڈی ہو چکے اچھے سے مکس کریں یہ ہی نہ ہو کہیں شگر ہو کہیں نہ ہو اچھے سے مکس کریں میں نے خود دی تانگ سا باول لیا تاکہ نیچے اوپر سے اچھے سا آمیز کو مکس کر سکے تو یہ دیکھیں ہمارا بن کے ریڈی ہو چکے کوکو بٹر کوکی کا دو یہ دیکھیں لو ہماری ریڈی ہو چکی ہے ویورز اگر آپ کو درائی لگ رہے تو اپ اس میں بٹر ایڈ کر لیں تو میں آپ خاص بات بتاتی جتنے بھی 90% بیکریز بٹر یوز نہیں کرتی وہ ڈالڈا گی یوز کرتی ہیں فار اگزیمپل آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں ہم چلتے ہم چلتے ہم نے شیپ کون سے دی دینی ہے اور کیا کر نے میرے پاس سلیکون شیٹ ہے ظاہر سی بات ہے میں مجھے ذرا کریز ہے بیکنگ شیکنگ کا تو میں نے سارا سمان لے کے رکھا ہو ہے تو یہ جی ہم نے ادھر رکھ لیا یہ سلیکون شیٹ ہے آپ کو مل جائے گی کہیں سے بھی اس طرح آپ کریں جی اور ہلکا ہلکے ہاتھوں سے نہ اس کے ساتھ بناتے جائیں میں خیر ہاتھوں سے بنا لوں گی اس کو ایک چپٹا سے شیف دے دیں یہ دیکھیں نہ زیادہ باریک ہو اور نہ زیادہ موٹی ہو ہاتھ سے ریدہ آپ پلیز فریم کو نہ لاؤ یہ دیکھیں ویورز یہ جی شیپ آگئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے یہ اوپر سے اتار لیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کر نا کیا ہے یہ ٹرے یہ دیکھ دیکھ یہ میرے پاس نہ کچھ بٹر پیپر نہ پڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں کٹے ہوئے ریدہ لنچ لے کے جاتی ہے تو میں نے اس کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ ہیں اس طرح آپ اپس میں نہ ان کو رکھ لیں تو خیر پھر میں آپ بتا دیکھتی رکھنے تقریباً دو انچ لگتا مجھے تو یہ ریدہ پلیز نہ کروا پیچھ ہو بٹا یہ دیکھیں جی ویورز ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ریدہ پلیز درمیان سارا کیوں ویسٹ کر رہی بیٹا یہ دیکھیں جی سٹیپ بائی سٹیپ بناتی جائیں یہ دیکھیں جی ہمارے تین جو ہمارے جدہ رہنے دو اب نہیں آپ نہیں کر نا یہ دیکھیں جی جی بہت پنگے لیتی ہے یہ دیکھیں ہلکی سی آتھوں کے ساتھ شیف دیں ان کو اور یہ بیورز آپ رکھتے جائیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں چلیں ویورز ٹائم زیادہ لگ جائے گا اب میں سارے بنا لوں پھر آپ کو سٹیپ بی سٹیپ دکھاتی ہوں ہم اس کو بیکنگ کرنے لگے یہ دیکھیں جی تھوڑا ریدہ سپیس فاصلے سے رکھنا ہے ان کو نا بیورز تھوڑا فاصلے سے رکھنا تاکہ انہوں پھول نا بھی ہے آپ کو پتہ ہے اور ظاہر سی بات تھوڑی سی ان میں فاصلہ ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں جی what's matter ریدہ don't touch this don't touch یار یہ دیکھیں جی یہ کوکیز ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہیں جو آون ہے ہمارا وہ کوئی پچھلے ایک گھنٹے سے پونے گھنٹے سے پری ہیٹ ہو رہا ہے تو ویورز اس کو نا ہم نے 45 منٹ رکھنا 40 سے 45 منٹ لیکن درمیان میں ایک وار آپ نے لازمی اس کو چیک کرنا تو یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ دکھاتی ہوں ریدہ بیچاری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے جو کوکیز ہیں وہ سارے ریڈی ہو گئے اب بیکنگ کے لئے رکھیں گے چالی سے پینت آلیس منٹ آپ نے رکھ بلکل پہلے میں نے 200 پہ مطلب اس کو پریٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیا تا بعد میں 150 پہ کر دوں گی جب ان کو رکھ دوں گی یہ دیکھیں ویورز جو ہمارا ہے اوون وہ پریٹ ہو چکے تو آگے کر آپ اس کو رکھ 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 رہی ہوں میں نے تھوڑا سا آرام سے بنانا ہے یہ دیکھ ہیں جی یہ بیک ہو رہے ہیں میں یہ آپ کے سامنے ہی نا 150 پہ کر رہی ہوں 150 سیل کھا ہسا تیز ویورز آہ جی یہ 150 پہ ہو گیا تو آپ ویورز بٹر کوکیز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی پرفیکٹ شیپ ہے اور کتنے زبردست ہیں کچھ میں نے خود ہی الٹے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی ہلکے لکے سے نیچے سے برن نہیں ہوئے یہ کلرر آیا ہوا ہے اور ویورز دیکھیں ریکٹ رکھتے پھر ہمیں پینت آلیس منٹ لگ نے درمیان میں چیک کرتی رہی تھی دو تین منٹ بعد تو یہ فائنل لوک ہے ویورز کوکو بٹر کوکی کی مجھے ہمیں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں میرا چینل سادھے کچھن ڈائرک سسکرائب کریں اللہ نگیبان